اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہیں خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ ونٹر کوٹن اور ونٹر کیمبرک ٹائپ ویسکوز کے کپڑوں کے کچھ ڈیزائن شیئر کروں گی اس کے لیے سب سے پہلا ڈیزائن یہ ہے یہ ذرہ میں سائیڈ پہ کر لوں آپ اپنے سیمپل سوٹ کے بھی بنا سکتے ہیں گھر پہننے والے آپ اپنے فارمل پارٹی ویر سب ڈریسز کے آپ ڈیزائن بنا سکتے ہیں اس طرح کے تو یہ ہے پہلا ڈیزائن اس کا میں نے گول گلہ بنایا اور اس کا بھی دیکھیں میں نے پچھلی ویڈیوز میں بھی ذکر کیا تھا ہم سانجا گلہ کہتے ہیں مطلب وہ جو پیسٹنگ پیپر ہوتا ہے نا وہ ایک ہی دفعہ سارا اگلا پچھلا کٹ کے ایک ہی دفعہ لگا کے ایک ہی دفعہ گلہ بناتی ہوں یہ جہاں پہ گلہ ٹک جاتا ہے یہ وہاں پہ ہی رہتا ہے یہ آگے نہ پیچھے جاتا ہے تو یہ دیکھیں نا یہاں پہ شولڈر کا جوائنٹ آ رہا ہے اس سائیڈ پہ گلے کا کوئی جوائنٹ نہیں ہے پیسٹنگ پیپر والے پیس کا یہ دیکھیں یہ سارا ایک ہی دفعہ اگلا اور پچھلا گلہ کٹا ہوا ہے اور ایک ہی دفعہ لگا ہوا ہے ایک ہی دفعہ بنے ہوا ہے اگر آپ لوگ اس طرح کا گلہ بنانا چاہے تو میں اپنی لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی میں نے اس طرح کا ایک گلہ میں بنا چکی ہوں اور ویڈیو بھی ڈال چکی ہوں اس کی اپنے چینل پہ اور اس سے پہلے آپ جن جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کے پاس پہنچ سکے یہ بہت زیادہ پرنٹ تھے آل آور یہ ڈیزائن بنا ہوا تھا فرنٹ پہ اس لیے میں نے اس پہ کوئی ڈیزائن لگانا پسند نہیں کیا کوئی جالی بنانی کوئی لیس لگانی اور میں نے اس کے ساتھ یہ لیس لگائی ہے یہ والی تھوڑا مطلب نہ ہی زیادہ فینسی لگے اور نہ ہی بہت کم ایسے لگے کہ کچھ بھی نہیں ڈیزائن ہوا ہوا اور اس کے ساتھ یہ میں نے نیک لائن بنائی ہے یہ بلیک پرڈ ڈال دیا ہے اور یہ اس کی نیک لائن ہے اس طرح اس کے ساتھ کا یہ میرا ٹراؤزر ہے یہ ہے ایمبرویڈڈ ٹراؤزر ہے ایمبرویڈڈ ہے یہ آل آور ایمبرویڈری ہوئی ہوئی ہے اور اس کے نیچے یہ لیس لگی ہوئی ہے یہ ٹراؤزر نہیں کیپری کہہ لیں یہ پینٹ سٹائل میں پریس ہوئی ہوئی ہے میں پہلے بھی ذکر کر چکی ہوں میں پینٹ سٹائل میں پریس کرتی ہوں دیکھیں نا سٹریٹ کیپری ہے اور یہ پینٹ سٹائل میں میں نے پریس کی ہوئی ہے اور یہ اس کی فائنل لک ہے اس طرح سے اور یہ ایلاسٹک ڈالا ہوئے اس کے بعد جی ایک یہ ڈریس ہے یہ بھی ونٹر کوٹن ویسکوز ٹائپ ہے ونٹر کوٹن ہے یا ویسکوز ہے یہ مطلب مکس صحیح ہے کوئی ڈریس اس کے لیے میں نے یہ نیکلائن بنائی اس کا یہ بورڈر تھا اور ایک نیچے بورڈر ہے اسی کلر کا اس لیے میں نے یہ والا کلر لگا کے میں نے اس کی نیکلائن بنا دیئے اور یہ میرر ورک کے ساتھ ٹسل لگائے ہیں یہ میرر ورک ہے اور یہ ساتھ ٹسل لگائے ہیں اور اس کے ساتھ یہ سیڈی لیس لگائی ہے اور بازو میں یہ والا ڈیزائن بنایا ہے یہ والا اوپر تک اوپر تک سٹارٹنگ سے لے کے نیچے تک یہ والی لیس لگائی ہے اور اس کی یہ فائنل لک کا آگئی بازو کی اور یہ اس طرح یہ میں نے یہاں تک لیس لگائی ہے یہاں تک اور اس کے نیچے بورڈر ہے اور یہ میں نے صرف لیس فرنٹ پہ لگائی ہے پیچھے سے پلین ہے اور نیچے بورڈر ہے اس طرح سے اور اس کی میں نے بلیک فولڈنگ کی ہے اور نیچے یہ اس کے فولڈنگ نہیں کی اس کے سیم فولڈنگ کی ہے یہ جو کپڑا ایکسٹرا تھا نیچے سے اسی کو فولڈ کر کے بیک سائیڈ پہ لے گئی ہیں یہ بھی میں بلیک ٹراؤزر ریڈ ٹراؤزر اور میں جس کے ساتھ وائٹ ٹراؤزر جس کے ساتھ میرا دل کرتا ہے اس کے ساتھ میں پہن لیتی ہوں کلر اس طرح کے بلیک کے ساتھ بھی پہنے جاتا ہے اور وائٹ کے ساتھ بھی پہنے جاتا ہے اس کے بعد جی ایک یہ ڈریس ہے یہ لینن فیبریک ہے بلیک پلین لینن فیبریک ہے یہ اور یہ موٹیف تھا الگ سے میرے پاس موٹیف پڑے ہوئے تھے پیچز پیچ کہلے میرے پاس یہ بھی لینن کے ہیں تو اس کے اوپر میں نے ایڈجسٹ کر لی ہے اس کا میں نے سکیئر گلہ رکھا ہے اور یہ اس کے سلیوز ہیں یہ اس کی فائنل لک ہے اور نیچے سے میں نے یہ اوپن سٹائل میں رکھا ہے تو تو نیچے سے پھر میں نے اوپن کر دیا ہے تھوڑا سا اور بیک سائیڈ پہ یہ یہ بیک سائیڈ پہ پینل لگایا ہے اور بابا کی بیک سائیڈ سے سارا کھا لیا ہے اچھا جی تو یہ میں نے اس لیے اس طرح بنایا ہے اس کے اندر کچھ بھی نہیں لگایا کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں پہلے ہی یہ سیکوینس ورک اس کے اوپر ہوا ہو ہے میں کچھ یہاں پہ ٹسل لگاتی میں بٹن لگاتی بہت برے لگنے تھے بہت ہی بڑھ جانا تھا یہ سوٹ اور اس کی یہ والی لک نہیں آنی تھی جو ابھی ہے یہ میرے پاس گھر میں موجود تھا پہلے ہی پینل میں کہیں گئی تھی میں مارکٹ شکر لگاتی رہتی ہوں جہاں سے پیچز اور پینلز وغیرہ ملتے ہیں وہاں پہ تو مجھے جو چیز اچھی لگے کوئی مطلب پورا ٹری پیس نہیں پسند آیا کوئی ایک چیز کوئی پینل کوئی لے سے اچھی لگتی ہے میں لے آتی ہوں یہ مجھے پینل اچھی لگے تھے یہ میں لے آئی تھی اور ان کو سمپل بلیک لینن فیبرک کے اوپر میں نے ایڈجسٹ کر لیا تھا اور اس کے اوپر بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے آپ کے کسی بھی کپڑے سے اس طرح کے بچ سکتے ہیں اگر آپ کے بچ جائیں تو آپ ضرور بنائیں اس طرح کی بہت پسند آئے گی آپ کو اور یہاں پہ اوپن شرٹ بنائیے نا اگر آپ کی چوئیس ہے یار اگر آپ لگانا چاہتے ہو یہاں پہ آپ بٹن لگا سکتے ہو یہاں پہ آپ ٹسل لگا سکتے ہو میررہ ہوک لگا سکتے ہو آپ یہاں پہ کچھ بھی لگا سکتے ہو اس کے علاوہ آپ کو یہاں پہ بھی جتنے مرضی پیچز یہاں پہ آپ ڈال سکتے تھے یہاں پہ آپ ڈال سکتے تھے میں نے ایک ہی پسند کیا میں نے ایک ہی ڈال لیا آپ چاہیں تو آپ یہاں پہ ایک اور پینل ڈال لیتے ہیں یہاں پہ بہت پیاری تب بھی بہت پیاری لوک آنی تھی یہ میرے حال میں یہ اتنا ہی بچا تھا اس لیے پھر اتنا ہی لگا دیا یہ دیکھیں نا جو میں نے پہلے شرٹ دکھائی ہے اس کے ساتھ جو میرر ورک لگا ہوئے میرر ورک ٹسل لگا ہوئے میرر ورک ٹسل لگا ہوئے یہ آپ اس پہ بھی لگا سکتے تھے بلیک میں لاکے لگا سکتے تھے تو بھی بہت خوبصورت لگنا تھا لیکن میں نے کہا پہلے ہی سیکوینس کا کام ہوا ہوئے تو بہت زیادہ برہ برہ لگے گا تو آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں نیکسٹ ویڈیو آنے تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ